موسیقی گداغر طبقہ بھیک مانگنے کو ایک منافع بخش انڈسٹری اور منظم نیٹورک کے طور پر اپنایا ہوا ہے بطور خاص رمضان المبارک میں شہر کراچی میں بھیکاریوں کی ایک بہت بڑی کھیپ آ دھمکتی ہے شہر بھر کے سگنلز چوراہے اور گلی کوچے بھیکاریوں سے بھر جاتے ہیں شاید ہی کوئی مقام ہو جو گداغروں سے خالی ہو حتیٰ کہ مساجد میں جماعت سے سلام پھیرتے ہی نتنے انداز کی گداغری اور بھاند بھاند کے بھیکاری بولیاں سننے کو ملتی ہیں کراچی کے بیشتر علاقوں اور چوراہوں پر گداغروں کا باقاعدہ منظم نیٹورک ہے بس ٹاپ اور چوراہے لاکھوں کے ٹھیکے پر بکھتے ہیں ہر گلی کوچے اور خاص طور پر ٹریفک سگنلز ان چلتے پھرتے فراڈیوں سے بھرے پڑے ہیں بھیک مانگنے کے عوض جو پرکس یعنی بھیکاری کو حاصل ہونے والی مرات دور جدید کی کسی بھی انڈسٹری کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہیں بھیک مانگنے کی لوکیشن بھیک مانگنے کی ٹریننگ ہر طرح کے اناثر سے تحفظ وقت پر کھانے کی ڈیلیوری جائے وقوع پر ڈیلی پکنڈ ڈراب اور تو اور رہائش تک کی سہولتوں جیسی آسائش بھیکاری مافیا کی طرف سے بھیک مانگنے والوں کو فراہم کی جاتی ہیں حتیٰ کہ پولیس کا تعاون اور تحفظ بھی پورے طور پر حاصل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بھیکاری مافیا قانون کے دائرے میں کام کر رہی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جب کالی بھیڑیں کالی کمائی کے باقاعدہ حصہ داری میں شامل ہوں ویسے تو بھیکاری مافیا سارا سال مفت کمائی کے مزل اٹھتی ہے لیکن ان کا اصل سیزن رمضان مبارک ہی ہوتا ہے رمضان مبارک میں اہل ایمان کا جوش اور خروش دیدنی ہوتا ہے اور ہر درد دل رکھنے والا اہل ایمان دل کھول کر اتیاد تقسیم کرتا ہے ایسے میں بھیکاری مافیا سادہ لو عوام کے آگے ضرورت مندوں کا بحروب دھار لیتے ہیں اس سارے کھیل میں حق مارا جاتا ہے تو مستحقین کا جو اپنی خودداری کے باعث کسی کے آگے ہاتھ پھیرانے کے بجائے سسکتی ہوئی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن سجیدہ ذہن سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ حکومت کے جانب سے بھیکاری مافیا کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے ٹیم گریفت ماضی میں بھی بھیکاری مافیا کے خلاف بارہا کاروائیاں کر چکی ہے متعدد جالساز بھیکاریوں کو بے نقاب کیا اور کئی بھیکاریوں کو راہ راست پر لانے کی کوششیں بھی کی گئیں آج کی اپیسوڈ میں ایسے ہی کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ٹیم گریفت نے اسپائے نمائندوں کو حرکت دی اور تھوڑے وقت میں ہوش ربا حقائق سامنے آنے لگے آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں بھیکاریوں کی ایسی لکجری بستیاں جہاں بھیک مانگنے والے بھیک دینے والوں سے زیادہ پراسائش زندگی گزار رہے ہیں رہن سہن دیکھئے فرنیچر دیکھئے پہناوے دیکھئے کس چیز کی کمی ہے ایسی ایل ایڈیز فریج اور کھیلنے کے لیے سنوکر وہ ساری آسائش جو عام آدمی حاصل کرنے میں عمر لگا دیتا ہے اور بھیکاری مافیا ہاتھ پھیلا کر یہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور مانگتے وقت اور زندگی گزارتے وقت اور رمضان المبارک میں جہاں ملک کا بہت غریب طبقہ عید اچھی گزارنے کے لیے کراچی کا رخ کرتا ہے وہیں گداگری کا بطور پیشہ اختیار کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کراچی پہنچ جاتی ہے ٹیم گریفت نے شہر بھر کے مختلف سگنلز اور چوراہوں پر اسپائی ٹیم کا جال بچھا دیا تھوڑے ہی وقت میں مختلف جگہوں سے آنے والی اطلاعات اور خفیہ ریکارڈنگ سے واضح ہو گیا تھا کہ شہر بھر کے بھکاریوں کی اکثریت شہر کے باہر سے آنے والے بھکاریوں کی تھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسپائی نمائندہ ایک ایسے بھکاری کے پاس پہنچا جو گٹار لیے فٹپات پر بڑے مزے سے سگنٹ کے کش لے کر احترام رمضان کی دھجیاں اڑا رہا تھا سپائی نمائندے کے پوچھنے پر کہ اس گٹار کا کیا کرتے ہو بھکاری تنزیہ جواب دیا کہ بیچ رہا ہوں پھر لائن پر آ گیا کہ مانگنے والا ہوں بھکاری نے بتایا کہ وہ میرپور خاص سے کراچی مانگنے آیا ہوا ہے بھکاری کا کانفیڈنس قابل دیت تھا بھکاری نے لوکیشن کے حوالے سے بتایا کہ وہ سی ویو پر ہوتا ہے آج پہلی مرتبہ بہادر آباد آیا ہوا ہے اگر رونق نہ لگی تو واپس سی ویو چلا جائے گا بہت سے فنکار بھکاری ایسے ہوتے ہیں جو مسکین چہرے بنا کر چوراہوں اور سڑک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ رہگیر اور گاڑیوں میں گزرنے والے ان کے چہروں پر ترس کھا کر خیرات اور راشن دیے چلے جاتے ہیں اس میں حق مارا جاتا ہے تو مستحقین کا ایک گرفت اسپائی نمائندہ بہادر آباد کے چوراہے پر پہنچا جہاں اسے ذریب حال شخص کو دیکھ کر لگا کہ وہ مانگنے کھڑا ہے اس کا کہنا تھا کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ مانگ رہا ہے اسپائی نمائندہ نے اس شخص سے کہا کہ گھر کا ٹینک صاف کرانا ہے چل کر صاف کر دو اللہ تعالی آسانی کرے گا ہمارے پاس کام ہے آپ چلیں ہم آپ کو کام پر لگوائیں گے کچھ گھر کا صاف کام ہے اس شخص کی سادگی تھی یا ایاری اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مشقت کا کام نہیں کر سکتا اس شخص نے بتایا کہ وہ ہینڈز فری کا سٹال لگاتا ہے رمضان میں مارکٹ میں کام ختم ہو گیا ہے اس لیے وہ رمضان میں اس چوراہے پر کھڑا ہو گیا ہے جبکہ گیارہ مہینے وہ سیلز مین کا کام کرتا ہے ٹیم گریس نے گداگر مافیا کے راست کو بینقاب کرنے کے لیے چوراہے کیسے ٹھیکے پر دیے جاتے ہیں ایک سوشل ایکسپیرمنٹ کا فیصلہ کیا اور خاتون نمائندے کو بطور بیکارن تارے پورٹ کے ایک سگنل پر بہت سے بیکاریوں کے درمیان بھیجا تاکہ ان سے حقائق آشکار کروائے جبکہ ٹیم گریف کچھ فاصلے پر ہی گاڑی میں موجود تھی تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعی کی صورت میں خاتون نمائندے کو حفاظت میں لیا جا سکے کس کے ساتھ ہو تم لوگ کس کے ساتھ ہو تم سب ایک فیملی کے ہو ایک گھر کے ہو یہاں سے جاؤ اپنے کسی بڑے کو بلاو یہاں سے جاؤ کہیں اور مانگو کیوں مرضی میری میری لیری میں نے یہ جگہ کے پیسے دیئے ہیں جاؤ کسی بڑے کو بلاو تیرے کو کیوں بتو یہاں سے چلو تم لوگ جاؤ کہیں اور مانگو خاتون نمائندہ نے ان بھیکاریوں سے جاتے ہی فرضی طور پر کہا کہ وہ سب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اس نے یہ چوراہا ٹھیکے پر حاصل کر لیا ہے اور اب وہ کسی اور بھیکاری کو یہاں کھڑا ہونے نہیں دے گی کچھ ہی دیر میں خاتون نمائندے کو بھیکاریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا جبکہ ان کا ایک سرغنہ بھی چلا آیا اور اس نے بڑی میٹھی زبان میں خاتون نمائندے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ اس نے ٹھیکے پر لیا ہے خود بھی کمائے اور دوسروں کو بھی کمانے دے اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پولیس کو سو پچاس روپے دیے جاتے ہیں وہ سامنے ہماری بھائی پہ بیٹھی ہے یہاں پہ عورتوں کا بیچنا منا ہے بھانگنا منا ہے میں بندے بٹھا دوں گی اپنا لیکن دیکھو میں نے پیسہ دیئے تو میرے کو وصول تو کرنا ہوگا نا میں نے پیسے دیئے کس کو دیئے آپ نے گلو بھائی کو تم نہیں جانتے گلو بھائی کو بات یہ کہ اگر میں پیسے دیئے ہیں تو میرے کو وصول بھی تو کرنا ہے نا آپ مانگو نا شاروں سنگل آپ کے لیکن تو جگہ چھوڑو گے تو مانگو نا ہمیں تو سنگلوں کے اوپر یہ لوگ کیوں نہیں لگانے جاتے بھائی کیوں تمہاری کیوں کیوں نہیں لگانے جاتے آپ کا نصیب آپ کو ملے گا ان کا نصیب ان کو ملے گا بات یہ ہے میرے کو تو ہٹانے ہیں مرزی میری کیوں کیا کیا مطلب کیا مطلب کیوں کا ہم نے یہاں پہ گزاری ہے با جی تو بہت کیا پچا سب کہو گے تو لیکن یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو کام کرنا کرو یہاں پہ ہم کوئی نہیں جائیں گے آپ جاؤ جس کو بلانا ہے بلانا کے لے آؤ اور دادا ادھر جو ہے نا ملانی پروں تم لوگ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ سارے یہاں پہ نہیں بانگنا ہاں ہاں مرزی میری میں نے پیسے دیا یہاں کا تیرا کوئی بڑا نہیں ہے بندے بٹھانے ٹھیک ہے نا دیکھو میری بات سنو میرے کو جنہاں بندے بٹھانے اپنے ٹھیک ہے نا یہاں سے لے کے اگلے سگنل کر تو میں کسی اور کو نہیں بٹھاؤں گی تم لوگ کو میں پیسے دیا میں نے گللو بھائی نے وہ بندہ بول رہے جانتے ہیں گللو بھائی کو گللو بھائی وہ بولانا اس کو یہ بول رہے جانتے ہیں وہ میں بھائی چونے چونوں تو بندے بھی بٹھانے ہیں ٹھیک ہے جو اچھی جگہ ہو کہ وہاں میں خود بانتے ہیں میرے کو ایسی اولیے میں اچھے اولیے میں تجھے پتہ اچھے اولیے میں زیادہ پر سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب میں نے یہاں سے لے کے روگلے سنگل تکر اس نے کہا ہے کہ تو میرے کو ڈیلی اتنے دے گی وہ کسنا لینا دینا وہ میرا مسئلہ ہے اس نے پیسے بولا ہے جانتے ہو رہے ہیں گلو بھائی کو تم سندھی بندہ جو ہے ٹھیک ہے نا اس نے مجھے بولا ہے اب اگر تم یہا ہے تو میں کیا در ہوں گی بتا میں کیسے اپنے پیسے پورا ہے کیسے یہ کیا کر رہی ہو سائی بیٹھو سیدھی سیدھی بیٹھو سیدھی کیا کر رہی ہو یہ پاگل بند کیا یہ کیا در آ رہی ہے تو میرے کو ہاں میں در آ رہی ہوں تر مجھے مجھے ایک بات سن سنے میرے بات ہم لوگ رہے ہیں اس نے بولا کہ باجی جیسے تم پیسے دیتے ہو ایسا ہم بھی دیتے ہیں دیتے ہو نا پیسے تم لوگ بھی ٹھیک ہے نا ایسی میرے بھی دیئے میں تو پھر ہمارے گلے نہیں تو تم خالی نہیں کرو گے جگہ خالی ہم کیا کریں یہاں سے جاؤ یہاں سے ہم کوئی نہیں جائیں گے آپ جاؤ جس کو بلانا ہے بلانا کے لے آؤ اور زیادہ ایدر جو ہے نا یہ جمکی رہ رہو مجھے پھر ایدر بیٹھی لے انتظار کر جو کوئی بتا تو صحیح ہوں گے شرافت سے یا میں دوسرے طریقے زیادہ دوسرے طریقے والا لے آؤ نا سمال لے آؤ جو پھرزائل ہے پھاڑو تو انہوں نے بولا کہ کس کو پیسے دیئے تو انہیں نہیں آکے تو انہوں نے بولا میں آپ جیسے دیکھیں میں نے بھی دیا پولیس والا کو دیتا ہو کون سے تھانے میں پولیس پر جو ہمارے طرح سے معلومات ہوئی تو وہ ہیڈ مہرر کی سطح پر ایک نظام پایا جاتا ہے کہ جو ان سے سارا کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان سے تھارے ان کے ان پر قائم ہونے والے کیسز کو بھی وہ دیکھتے ہیں ان کو ریلیف مہیا کرتے ہیں تو وہ تو ایک نظام پورا ایک کرپشن کا جو ہے وہ موجود ہے یہ مافیہ اتنا منظم ہے اور سرگرم ہے کہ جب ہماری ان سے آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دی آئی جی اس دلہ شرکی کو تبدیل ہی کرا دیں گے تو وہ ان کے باقی اس قدر طاقت ہے کہ یہ افسران کو ہی ایڈشنل آئی جی کو ہی تبدیل کرا دیتے ہیں گریف نمائندے نے سب سے پہلے اس لڑکے کو پکڑا جو سب سے زیادہ بولنے میں آگے آگے تھا لیکن میڈیا کو دیکھ کر اسے چپ لگ چکی تھی جبکہ باقی تمام بیکاری بوری طور پر بھاگ نکلے کپڑے تو نہیں بیشتے بھائی ساری تمہاری ریکارڈنگ تو ہو گئی ہے دکھانے کے لیے رکھے میں پتہ ہے آنے کے لیے رکھے میں جانا نہیں جانا نہیں بیٹھے بھی کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو بیٹھ جاؤ جو بائیس سال سے اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہو کیا مسکتا ہے کپڑے بیشتنا ہے یہ بات یہ یہاں پہ آکے تم اس کو بھی برمبازی کر رہے تھے اس کو بھی روک رہے تھے اور باسی ساری چیزیں بھی کر رہے تھے تم لگتا ہے تم یہاں پہ ساری چیزیں چلا کیا چلا تم نہیں شارہ مانگنے کا نظام نہیں کپڑے بیش رہے ہو اور تمہارے پاس بائیک اچھی خاصی ہے میند کرتے ہیں سارا میند اتنی ساری کرتے ہو کہ بائیک بائیک لے کر چل رہے کیا کماتا ہوں سر ناجرین اب صورتحال یہ ہے کہ کیمرہ دیکھ کے تمام لوگ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تربی طرف ہو گئے ہیں میں ان لوگ جگہ بھی دکھا دیتا ہوں جہاں پہ یہ بیٹھ کے اور تمام پول وغیرہ بنا کے اور ایک بہانہ سا ہوتا ہے ان کا کہ پول بیش رہے ہیں ورنہ ان کا اصل مقصد بھیگ مانگ نہیں ہوتا ہے یہ ان کو دکھا سکتے ہیں آپ کیمرے میں کہ یہ سب جو ہے آپ جگہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اگر یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پھر جگہ چھوڑ کے بھاگنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آرہا دوسرے پولیس یہاں پہ موجود رہتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور جو ایک قانون ہے اس کے تحت بیگری ایک ایسا پیشہ ہے جس کے اوپر قابل دس اندازی پولیس ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ سے ایف ای آر ہوتی ہے معاصی میں ہو چکی ہے اس کے اوپر لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ایک کیمپین کی صورت میں یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کیمپین کے ختم ہو جانے کے بعد پھر کبھی بھی جو ہے وہ صورتیال ایسی نہیں ہوتی ہے کہ دوبارہ سے سلسلہ ہو اور ان تمام چیزوں کو بند کیا جائے ہاں بیٹا اب بتا دو دو کیا ہو کیا تم یہاں پہ سر سنگل پہ کپڑے بیشتے ہوں گے سنگل پہ کپڑے بیشتے ہو لیکن تم اس کے ساتھ تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے تم نے یہ جگہ خریدی بھی ہے کس کے ساتھ ہمارے نمائندے کے ساتھ کیوں نے بنا کر بھیجا ہے بٹا موٹ کو ہم نے ماں ہاں وہی میں پہنچ رہا ہوں سمجھ تو گئے ہیں آپ وہ اتنے بچے تو نہیں ہیں یہی بول لیتی تم تو اس جگہ کے ٹھیکی دار بنے ہوئے تھے ایسے بات کر رہا ہے ماں خدا اللہ بچا ہے ہم لوگ کے ساتھ روزی روٹی کرتے ہیں سبا سلے کے شام تک کرتے ہیں بات کی تمام لوگوں کو چلانے دے والے تو تم ہی ہو ہم نہیں ہوں دوسرا جو ایک بات ہے وہ ہے میں نے ساری ڈیٹیل بتا دیتی کیا بتایا ہم وہ بول نہیں تھی اگر پلیس والے سے آپ تا رہے ہو میرے چلتے پلتے ہیں پلیس والے آ جاتے ہیں ہمیں پکڑے لیتے ہیں سو پچاس روپے لے لیتے ہیں اسی سنگل پر کھڑے ہوتے ہیں ایسے اور کوئی ہو اچھا یہ بتا ہزار آٹھ سو روپے کمالی ہے ہزار آٹھ سو روپے کمالی ہے یہ کپڑے بیچ میرے بات سمجھے میں نیاری پھر تو یہ سارے کام کی نہیں کرنا شروع کر دیتے ہو نہیں ہے بھی میں بھی اتنے ہوای روزی ہے کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے یہ مافیا جہاں بھی ہوتا ہے وہاں جو ہیومن ٹریفیکنگ کرتے ہیں چائلڈ کیڈنیپنگ کے کیسز کرتے ہیں اسی طرح یہ جو آئیس اور دیگر لینڈ مافیا کے ساتھ اگر آپ کراچی نوستی کے سامنے دیکھیں یہاں آپ مختلف تچی بازیوں کو دیکھیں تو یہ لینڈ مافیا ان کو لینڈ گریبر کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے میں بول رہی ہے نا سارجان کو بلاؤں گی اب چو بولا تو بول رہی ہے تو بس جاؤ تو وہاں چلی جاؤں وہاں چلی ہو آگے چلی ہو یہاں سے جاؤں پہرے سوشل ایکسپیرمنٹ سے کافی کچھ آیا ہو چکا تھا لہٰذا اسی ایکسپیرمنٹ کو سگنل پر موجود خاجہ سراؤں کے ساتھ بھی دہرانے کیلئے ٹیم گریفت نے رخ کیا گلشن کے علاقے رب میڈیکل کے سامنے سگنل کی طرف جہاں عام طور پر خاجہ سراؤں گداغری کرتے ہیں اور کچھ فاصلے پر گاڑی روک کر خاتون نمائندے کو اس سگنل پر بھیجا مانگ تو لیکن میں نے جگہ کے پیسے دیئے ہیں اب یہاں کے پیسے دیئے ہیں جب بھی تو آئی ہوں اتنے محمد سے مانگ رہی ہوں اب تو ہٹو یہاں سے اور اپنے جو اے نا ان کو بہٹاؤ میں بیٹھوں گیا بات کرو بس جگہ حالی کرو جلدی یکک پر اپنی ممنح پر کیس کو ڈرہ رہی ہے کیس کو ڈرہ رہی ہے بلا سارجن کو میں دران ہی دیئے ہیں میں نے میرے پیسے دیئے ہیں یہاں سا اپنی ہے نکلو یہاں سے یہ میری چہذه تructureڑ ہو جاتا موسیقی 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 خاتون نمائندہ نے خاجہ سراؤں سے بھی وہی فرضی بات کی کہ اس نے یہ سگنل ٹھیکے پر لے لیا ہے لہٰذا وہ کسی اور کوئی سگنل پر نہیں کھڑا ہونے دے گی لہٰذا وہ سب یہاں سے چلی جائیں موسیقی 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 کہ تم نے دولا نہیں رہے تھانے چلو میں نے بھولا بھائی بے شک تھانے لے چلو میں بھی یہ بھولا ہے میں نے میں رکھو نہیں نہیں تھانے سے پرمیشن لے کیا ہو تھانے سے پرمیشن لے تم نے کون سے تھانے سے لیے کس سے لیے چلو چلو آپ چلو لیکن یہ نہیں بولا کہ تھانے والوں کو پیسے آپ میرے پاس ریکارڈنگ ناجرین ان کے باقی جو گئیں گئے اس کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ سب ادھر بیٹھ ہیں میں اور یہ سب اسی طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تک بٹھے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ چلے یہاں سے چلے گئے کچھ دیر پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا سارے لوگ یہاں پہ تھے تقریبا اور اب یہ پریشرائز کر رہے ہیں باقاعدہ سے کھانے جانے کے لیے کیوں بولتا کھانے جانے کے لیے میں نے بولا ہے جو تھانے والوں کو دیتے ہوں وہ آپ لے لو زبردستی چومن مارے ہم نہیں دیتے ہم نہیں دیتے ہم نہیں دیتے کسی دوسروں کا ہمیں پتھ کیا بولا ہم نہیں دیتے اس چوک پہ کوئی نہیں دیتا دوسروں کی ہم نہیں کس کو میں تو یہاں نہیں ہوں میں تو ادھر ہوں میں نے بولا ہے میں نے بولا ہے انہیں بھی مانگنے تو آپ بھی مانگو یہ نہیں روکا یہ انہیں روک رہی ہیں کہ آپ نہ مانگو ہم نے پیسے دی انہیں بولا ہے تم نے تو بولا تھا سارے یہاں پہ مل کے آجاتے ہیں ابھی اس کی باپی آجائے گی اس کی دادی آجائے گی وہ آئے نہیں ہے تمہارے سامنے ساب آئے نہیں یہ سابی در مانگتا ہے سارا خاندانی در مانگتا ہے ہے مانگتا ہے ہم نے پیسے نہیں دیتے بھائی ہم نے کوئی نی بولا کہ نے گلو بھائی کو پیسے دیں ہم نے کوئی نہیں بولا کہ تانے کو دی ہے ہمارے سالتہانہوں نے کفیرا تھانے والوں کوءی بات نہیں ہمارا ساتھ کبھی 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 کرنے گرrik نہیں کوئی بات نے کانسٹیبل Rico کو کوئی بات دیا پہلے اممہ تھی وہ کہاں گئی پتہ نہیں بھائی ہمیں نہیں پتہ کونسی اممہ ہے اممہ کون ہے وہ باغڑی ہیں باغڑی ہیں اس نے کانس شیبل کا بولا تھا کانس شیبل کو بولا تھا میں نے سونہ نہیں یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بحث کر رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی سگنل باقاعدہ ان لوگوں نے خریدے ہوتے ہیں جب خریدے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اسی طریقے سے اپنی اجازہ داری قائم کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں اور بیک مانگنے دیتے ہیں اچھا بیک مانگنے کا سلسلہ یہ ہے کہ لیگل ہے سہراز کچھ سلسلہ یہاں پہ کسی کا زیادہ ہونی نہیں چاہیے اور نہ ہی سہراز خطکات اگر آپ لوگوں نے دینا ہے تو اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں لیکن یہ جس طریقے سے آکے گاڑیوں پہ ہاتھ مار مارکے اور پریشرائز کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ان کو خیرات دی جائے اچھا یہ بتاؤ ادھر ہو ہاں ادھر ہو یہ بتاؤ ہاتھ پہ سلامت اللہ نے دیئے الحمدللہ وہ تو میں نے دیکھ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ازاد پاک کی رحمت بہت وسیع ہے سمجھائے جی ایسی ہماری روزی لکھی میں خواہ جاتا ہوگی نہیں یہ روزی اس طریقے سے نہیں ہے ہماری مانگ کے کھانے کی کسی کی بھی مانگ کے کھانے کی روزی کہاں پہ لکھی ہے اللہ جو ازاد پاک نے آپ پہ لکھی ہے پاک کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں آپ کا مقابلہ نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ یہ بتاؤ مانگ کے کھانے کی کس نے لکھ دیئے قرآن حدیث میں آئے میں بھی جا کے مانگ کے کھاتے ہیں ہم خاج اثرا مانگ کے ہی کھاتے بھائی خاج اثرا ڈاکو نہیں کے چلو کہ انہوں نے مانگ کے ہی کھانا ہے کوئی میند کر کے کبھی نہیں کھانا ہے انہوں نے تو یہ آپ ناظرین ان کے خود کے آپ گروہ ہی ہو نا گروہ ہو ماشاءاللہ کتنے گروہ ہیں یہاں کوئی آپ گروہ یہاں کتنے ہی زیادہ بولے گروہوں کی کیا بولیں گے آپ ہی کتنے گروہ ہیں الحمدللہ میرے بھی چیلے ہیں میری بھی گروہ ہیں ہمارے بھی گروہ ہیں ہم تو مانگ کے کھاتے ہیں ہاں بٹا ابھی سائنس اب سراد کر کے مانگنے والے ہیں سمجھ گا ابھی کہیں بھی جاؤ نا کہیں بھی جاؤ میں جت کے گیٹ پہ جاؤ در جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے اپنا ہاتھ کھول کے دکھا یہ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے دیکھو نا یار ناظرین یہ سرادہال یہاں پہ باقاعدہ سے پورے گینگز بنا کے اور بیگنگ ہوتی ہے یہ تمام لوگ اسی طریقے سے اب یہ لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تمہیں بھی یہاں سے ہٹاتے ہیں یہ لوگ نہیں یار مجھے نہیں ہٹا دے کوئی نہیں تنگ کرتا ہے یہاں پہ ٹھیکا کس کے پاس ہے کوئی نہیں ہوتا ٹھیکا پولیس کے یہ دھمکیاں کیوں دے رہے تھے نہیں نہیں ہوتا کوئی پولیس تنگ نہیں کرتی ناظرین آپ نے ان لوگوں کی ہٹ ظنرمی دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے یہ یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو کوئی کسی کا خوف ڈر خوف نہیں ہے اور قرآن عدیس کو بیچ میں لے کر آکے بولتے ہیں کہ ہمارا نصیب میں ہی لکھا ہے کہ مانگنا کوئی کام نہیں کر سکتے تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہیں کہ ان لوگوں کو اگر کوئی وی آؤٹ دیا جائے تو یہ لوگ صحیح طریقے سے اپنی روزی روٹی کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کیا خوجہ سرانی ہوتے ہوں گے کیا وہ مانگ کے ہی اپنا گزار وقت کرتے ہوں گے تو یہ تمام چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں آپ لوگوں کو بھی اور خرات دیتے ہوئے آپ اس چیز کا بالکل دیان رکھیں کہ یہاں کون جو حق دار ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے اس میں سب سے بڑا جو ہم خفلت سمجھتے ہیں وہ جو قومی اسیمبلی یا صوبائی اسیمبلی کے نمائندوں کی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر محصر قانون سازی نہیں کی اور اس مسئلے کو یہ نہیں سمجھا کہ بیگریز ہم ادرب کرائیں یعنی تمام جرائن کی ماہ اگر ہم سوچیں تو وہ بیگری ہے اس کا حل واحد یہ ہے کہ صوبائی اسیمبلی قانون سازی کرے اس کا لاؤ ہم نے درافٹ کر کے ایک طرح پاکستان طریقہ انصاف کی ان پی کے ساتھ پڑا ہوئے درافٹ اگر اس ٹرافٹ کو اسیمبلی میں لائیں اور پاس کر دیں اور سزائیں جو ہیں سخت ہوں جرمانیں زیادہ ہوں تو پھر آپ دیکھی گا کہ جو ایلیٹ کلاس کی سپیسیز ہیں جیسے ائرپورٹ ہے کلابز ہیں وہاں تو کوئی بیگر نہیں ہوتا بیگر ہمیشہ غریبوں کو ہی تنگ کرتے ہیں عوام پاکستان کی اکثریت غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور غربت کی زندگی میں خودداری کا اختیار رکھنا عزتدار لوگوں کا ہی کام ہے ورنہ کمزرف طبقہ تو مشکلات کا سامنا ہوتے ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس کی کھلی مثال اختیار پر بیٹھا حکمران طبقہ ہے جو اغیار کے آگے کشکول پھیلائے امداد اور قرضے مانگتے دکھائی دیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیکاری انڈسٹری میں ایسے کیا فوائد ہیں کہ ایک ہٹا کٹا انسان خودداری کو چھوڑ کر اس بے عزت اور حقیر مافیا سے جا ملتا ہے اور کیوں بیکاری مافیا کے ہڈ حراموں کو عزتدار زندگی کی جانب لے جایا جائے تو وہ کتراتے ہیں بیکاری مافیا ملک و ملت کے لیے بدنامی کا باعث ہے لہذا ان کی خلاف سخت ترین قانون سازی اور اس پر عمل درامت کی ضرورت ہے لیکن اغیار کے آگے کشکول پھیلانے والے حکمران اس مسئلے کا کس حد تک صدباب کر سکیں گے کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا دردمند فلاحی اداروں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ جز وقتی امداد کے بجائے امداد برائے خود انحساری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ منحس القوم اجتماعی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے جب تک عوام دشمن مافیا کے خلاف حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا ٹیم گرفت ایسے مافیا کو بے نقاب کرتی رہے گی